ہائے ونڈر پول پیپل بلکم بیک ٹو فاتمہ جی وان آفیسل کیسے ہیں آپ سب آئی ہوگی آپ لوگ ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے انزوائے کر رہے ہوں گے لائف کے لیے پوزیٹیب بھی ہوں گے اپنا اور اپنی فیملی کا دھیان رکھ رہے ہوں گے آج کی جو ریمیڈی آپ کے ساتھ سیئر کرنے والے ہیں آپ کے بالوں کے کیوٹیکل کے لیے ہیں آپ کے بالوں کے لنس کے لیے ہیں کبھی کبھی آپ کے بال بالکل فریز دیکھنے میں لگتے ہیں بالوں میں بالکل جان ہی نہیں ہوتی آپ کے بالوں میں جب فریز دیکھنے کو ملتے ہیں اس سمائے آپ کے بالوں کے کیوٹیکل کھل جاتے ہیں بالوں کے کیوٹیکل جب کھولے ہوتے ہیں آپ کے بال دو موہیں بھی دکھتے ہیں اور آدھے سے ٹوٹنے لگ جاتے ہیں اس سمائے آپ کو جو ریمیڈی آج بتانے والے ہیں وہ بہت ایفیکٹیو آپ کے بالوں کے لیے ہوگی دیکھئے آج اس موسم میں ہولی کا توہار بھی ہے ایسے فیسٹیبل میں آپ کے بالوں میں کلر بھی پڑھ سکتا ہے جو کی آپ کے بالوں کے لئے نقصان دائف ہوگا بہت سارے کیمیکلز ہوتے ہیں اس کلر میں اس لئے اس رمیڈی کو کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ کو اپنے بالوں کو سلجھانا ہے کام کرنا ہے پھر ہم نے لیا کوکونٹ آئل آپ کو کوکونٹ آئل لینا ہے اس سے کیا کرنا ہے آپ کو پہلے گرم پانی میں رکھنا ہے کیونکہ گنگونا ہو جائے اس دل کو آپ کو گنگونا کر کے ہی لگانا ہے اپنے بالوں کو سلجھانے کے بعد اس طرح پارٹیسن کریں چھوٹے چھوٹے سے پارٹ بناتے ہوئے اپنے بالوں میں ایک ایک بال میں لگا لیں بالوں کی جڑوں میں لگائیں بالوں کی لنٹھ میں لگائیں پورے بال میں ناریل کا تیل ہم نے لگایا ہے آپ کے پاس ہو تو ناریل کا تیل لگانا ضروری ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے کوئی مجبوری ہے تب ہی نہ لگائیں نہیں تو ناریل کا تیل مست ہے اس سے کیا ہوگا آپ کے کیوٹیکل کو یہ کنٹرول کرتا ہے آپ کے بالوں میں جو فریج ہے اسے یہ ختم کرنے میں ہیلپھول ہوگا اسے لگا کر آپ مساج کریں یہ گنگونا آئل جو ہے آپ کے بالوں کے لیے اتنا ہیلپھول ہے جتنا وہ فریج ہے اسے یہ سبسائٹ کر کے آپ کے بالوں میں سائن پروائیڈ کرنے والا ہے چینل پر پہلی بار آرہا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کریں جو کی بلکل فریج ہے چلال رنگ بٹن دیکھ رہا ہے اسے آپ کلک کر دیجئے بیل آئیکن دکھے گا اسے بھی پرس کر دیجئے ہمارے چینل پر آپ ویژیٹ کر سکتے ہیں ہمارے پریبار کا آپ خوبصورت سا حصہ بن سکتے ہیں آپ اسے لگانے کے ٹاول کو گرم پانی میں ڈپ کر کے اسے نیچوڑیں اور اپنے بال میں لپیٹ کر چھوڑ دیجئے پھر اسے ہٹانے کے بعد ساور کپ پہنے ایک گھنٹے کے لیے یا تیس میرے تک کے لیے پھر اسے اپنے بالوں کو کھول لیجئے پھر کیا کرنا ہے دوسرے سٹیپ پر آتے ہیں آپ کو چاہیے بنانا یعنی کی کہہنا چاہیے اسے ہمیں پیک بنانا ہے جو کی ہم ہیئر پیک بنائیں گے یہ ہمارے بالوں کے کیوٹیکل پر بہت ہی اچھا ورک کرے گا ہمارے بالوں کو بہت ہی اچھا سائن پروائیڈ کرے گا آپ کو لگ رہا ہوگا بالوں سے نکلے گا نہیں بلکل نہیں گھبڑائیے یہ نکلنے کے لیے بہت ہی اچھا ہوگا آپ کو ہم بتا رہے ہیں نکالنے کا صحیح طریقہ ویڈیو کو فلواج کریں کٹ کر بھگا کرنا دیکھیں بنانا کو لینے کے بعد آپ لیجئے پل سائڈ وینیگر آپ کے پاس جو بھی وینیگر ہو ایک چمچ لے لیجئے آپ کو ڈر لگ رہا ہوگا وینیگر نقصان کرے گا بلکل نہیں آپ دلیب میں بلکل نہیں نقصان کرے گا آپ جتنا وینیگر لیجئے پاڈام روگن آئل ایک سپون بھر کے لے لیجئے اس میں ان سب کو ڈال کر گرائنڈ کرے پھر اسے چھان لیجئے گرائنڈ کرنے کے بعد اسے جب چھانیں گے تو اس میں جتنا بھی موٹا موٹا دردرہ سا جو ہوگا وہ چھنی میں آ جائے گا دیکھئے اس طرح چھنی میں جب آپ جائے گا تو اسے ہٹا دیجئے چھنی میں جو بھی ہے اسے آپ کو نہیں لگانا ہے یہ جو آپ کا چھنا ہوگا پیک نکلے گا اسے اپنے بالوں پر لگائیں لگانے کا بھی صحیح طریقہ آپ کو آنا چاہیے کس طرح لگانا ہے دیکھئے اس پیک کو آپ لے لیجئے ہینڈ میں اس طرح اپنے بالوں کو پارٹیسن کریں بالوں کو یہ نہ کریں پیک کو لگاتے سران بہت اُلجھا لیں کچھ لوگ بالوں کو بہت اُلجھا لیتے ہیں اس سے نقصان ہوتا ہے اپنے بالوں کو بار اس سے ہیر فال بڑھ جاتا ہے آپ کو پھر سلجانے میں دکت ہو جاتی اس لیے اپنے بالوں کو چھوٹا چھوٹا فارٹ بنائیں اس طرح بالوں کی جڑوں میں لگائیں بالوں کی پوری لنس میں لگائیں ایک ایک بال میں لگا لیں یہ بال کو بلکل بھی چھوٹنا نہیں چاہیے ہر بال میں لگ جانا چاہیے آپ کتنا بنائیں گے پیک کو اپنے بالوں کی لنس کے اکارڈنگ بنائیں آپ کے بالوں کی لمبائی کتنی ہے آپ کے بالوں کی تھکنس کتنی ہے آپ کے بال کتنے ہیں پیک آپ کو کتنا لگے گا اس کے اکارڈنگ آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اسے پورے بالوں پر جواب لگا لیں گے آپ کے پوری لیندھ میں لگ جانا چاہیے تب ہی اچھے سے ورک کرے گا دیکھئے نیچرل چیزیں بہت اچھا کام کرتے ہیں اس ہولی کے موسم میں اگر آپ کے بالوں میں کلر بھی لگ گیا ہوگا اس پیک کو آپ نے لگا لیا تو آپ کے بالوں سے کلر اتنا اچھا سے نکل جائے گا یہ جتنا آئیلو آپ کے بالوں میں لگے ہو بھی نکلیں گے آپ کے بالوں سے فریز تو سبسائیڈ ہوں گے آپ کے بال میں بہت اچھی سائن آنے والی ہے اسے لگا کر بھی آپ کو پندرہ سے بیس منٹ رکھنا ہے یہ نہیں کہ کوئی پیک آپ لگائے پورا سوک کر آکڑ جائے تو اسے نکالنے میں دکت ہوتی ہے پیک سوکنے نہ پائے اس کے لئے آپ کو سارکائب پہننا ہوگا اگر سارکائب آپ کے پاس نہیں ہے تو کسی بھی فیلو تین کو آپ پہن لیجئے یعنی کی پنی کو اپنے بالوں میں لپیٹ لیجئے اگر سوکنے نہ پائے تیس منٹ تک جرور رکھیں اپنے بالوں میں اس کے بعد آپ کو اسے نارمل سیمپو سیواز کرنا ہے آپ گھنگونے یا گرم پانی سے بال کو کبھی نہ دھولیں ہم آپ کو بہت بار بتائیں آپ ہمیشہ نارمل پانی سے بالوں کو دھولا کریں جتنا بھی پیک ہو اپنے بالوں میں لگا لیجئے لگا کر آپ برن بنائیں پھر سارکائب جرور پہنے تیس منٹ کے بعد ایسے نارمل سیمپو سیواز کریں آپ کسی بھی مائل سیمپو سیواز کریں کنڈیشنر آپ کو بالکل بھی نہیں کرنا ہے آپ بالوں کی سائن دیکھ سکتے ہیں ہمارے بال تھوڑا سے بھی نم ہے بہت زیادہ سوکھے نہیں کتنی اچھی چمک آئی ہے آپ کے بالوں میں اتنی ہی اچھی چمک آنے والی ہے آپ اس کے کرنے کے بعد کمن سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں گے آپ کے بالوں میں سائن آئی کی نہیں آپ کے بالوں میں کیسے چمک آئی بہت ہی اچھا یہ کنڈیشنر کی طرح ہی کام کرے گا آپ کے بالوں میں سائن بہت ہی اچھی آئی گی بہت ہی اچھی چمک آئے گی اگر آپ کے بال دو موئے ہیں تو بھی اسے یہ سبسائٹ کرتا ہے اگر آپ کے بال آدھے سے ٹوٹ رہے ہیں تو بھی یہ بہت اچھا ورک کرے گا آدھے سے ٹوٹنا بالوں کا رک جائے گا اسے ویک میں ایک بھی بارہ اگر آپی اچھ کر لیے تو آپ کے بالوں میں بہت اچھے سائن آنے والی ہے آپ کے بالوں کے تھکنیس بڑھے گی آپ کے بال بیچ سے بھی ٹوٹنا رکھ جائیں گے اور تو اور آپ کے بالوں میں ایسا محسوس ہوگا کہ آپ نے کنڈیشنر کیا ہے آپ کو ڈر لگ رہا ہوگا بینیگر نقصان کرے گا بلکل نہیں نہ تو بینیگر نقصان کرتا ہے نہ تو بنانا بنانا بہت اچھا کنڈیشنر کا کام کرتا ہے آپ کے بالوں پر بہت اچھے سائن آئے گی بلکل آپ کے بال پیس آتے نظر آئیں گے پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں